جب تم بے حیاء نہ رہے تو جو مرسی کرو اِنَّا لِلَا ہُوَا اِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ کیا واقعی بحیثیت قوم ہم سب بے حیاء ہو گئے ہیں؟ ہمارا میڈیا جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ بے حیاء لوگ ہیں سینسر بورڈ نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں یا پھر سینسر بورڈ کی حیاء بھی سینسر ہو گئی ہے پاکستانی ڈرامے، فلمیں، ٹک ٹاک کانٹینٹ، مارننگ شوز، ٹاک شوز، کامیڈی ان کا کانٹینٹ، ان کا لباس، گردار، سب کے سب بے حیاء کیا مو بولتا ثبوت ہیں سوائے ایک کا دکہ کی مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان تمام کی ریٹنگز کیسے بڑھ جاتی ہے؟ کون سپورٹ کرتا ہے انہیں؟ کس سیارے کی مخلوق ہیں وہ سب لوگ؟ کالوجز کو دیکھیں، فلموں کی پرموشن ہو رہی ہے وہاں شادیوں پر نوجوان بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے سب خوش ہو کر سینہ تانکر دات دے رہی ہیں ہم جس پرستی کو ایک بقاعدہ موضوع بنا کر بقاعدہ اسفر انویسمنٹ کی گئی ہیں جی یہ جو میڈیا میں دکھایا چاہتا ہے وہ ماشرے کی اکاسی ہوتی ہیں ہم تو وہی دکھاتے ہیں جو ماشرے میں ہو رہا ہوتا ہے ٹراما، فلموں کے رائیڈر بہت وقت سے یہ بات کرتے ہیں سچ ہی تو کہتے ہیں بڑی بہن کی شادی پر چھوٹی ناچے گی تو پھر وہ ڈانسر تو گھر سے ہی تیار ہوگی نا جب گھر کا سینسر بورڈ یعنی والدین کو اتراز نہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے گھروں میں نامحرم کزنس کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹ کرنے کی بجائے ان کو آپس میں بہن بھائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے ہتھ پار کر جاتے ہیں اور گھر کا سینسر بورڈ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اسی محول کو پروان چڑھا ہارا ہے تو ہم اس پر کیا اتراز کالیج اور یونیورسٹیز میں نیم بھرہنہ لباس پہن کر جب اس آدسہ کی موجود کی میں دور دراز علاقوں میں ٹرپس جاتے ہیں اور وہاں بوائی فرینڈ گرر فرینڈز کے نام پر انجوائیمنٹ جو عزت کے جنازے نکالے جاتے ہیں تو گھروں اور تعلیمی داروں کا سینسر بورڈ ان کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر ہمارے آواز اٹھانے کا کوئی مقصد میڈیا کا کوئی قصور نہیں وہ بے قصور ہے وہ بہت حقیقت پسند ہے اس کے مضمداری تھوڑی ہے کہ وہ سینسر کرتا پھرے میڈیا کا کام صرف انٹرٹیرمنٹ دینا ہوتا ہے معاشرے کی اکاسی کرنا ہوتا ہے لوگوں کو پورے معاشرے سے گند اٹھا کر دکھانا ہوتا ہے کہ کس کس کونے میں کتنا گند ہے اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ہم محروم رہ جائیں گے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ کیسے چلے گا ہم تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم کوئی آسکر ریوارڈ تھوڑی چیت پائیں گے پھر اور جہاں تک بات اللہ کی ناراض کی کی ہے تو کیا آپ لوگ ہر معاملے میں دین کو لے آتے ہیں کم اس کم انجوائے تو کرنے دیا کریں انٹرٹیرمنٹ is انٹرٹیرمنٹ یہی سننے کو ملتا ہے اگر ان تمام جملوں میں سے کوئی ایک بھی ہماری آواز ہے تو پھر خود پر انہ لیلہ پڑھ لیں کیونکہ ہم مر چکے ہیں ہمارے ضمیر مر چکے ہیں ہماری حیاء مر چکی ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کیا احساس مر چکا ہے سب کے جنازے اٹھ چکے ہیں اور اگر یہ آواز ہماری نہیں تو استغفار کا وقت ضرور ہے صرف مسلحے پر استغفار نہیں عملن استغفار کا وقت ہے یہ وقت قصور کو ناپنے کا نہیں کس کا کتنا کون ذمہ دار میڈیا ذمہ دار یا پھر ہم چلے آئیے بگتاتی چلتی ہوں آپ کو کی میڈیا ہے کیا میڈیا جو ہے is the plural of medium جو ریفر کرتا ہے میوزک ہیں موویز ایڈکیشن پروموشنل میسیجز اور ادھر ڈیٹا اس کے علاوہ اس میں بہت سے دوسرے میڈیم بھی شامل ہیں جیسے میکزین، ٹیلیوین، ریڈیو، بل بورڈز انٹرنیٹ، فیکس وغیرہ وغیرہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے ہم سب کسی نہ کسی صدہ پر یہ میڈیم استعمال کر رہے ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کا دعیان تو اپنے مقام اور مرتبے اور میدان سے ہوگا نا انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر بیقت وقت کام کرنے کا وقت ہے انفرادی سینسر بورڈ کو کلمہ پڑھانے کا وقت ہمیں اپنے گھروں کے سینسر بورڈ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہم بحصیت والدین، استاد، لیٹر، ادارے کے سربراہ سینسر بورڈ کے انچارچ ہیں ہم خدا نہیں ہیں ہم سے سوال ہوگا اپنی استعمال داری کا کیونکہ یہ تو تیہ ہے کہ رسپونسیبیجیٹی کمس وید اکاؤنٹیبیلیٹی اور ہم سب لوگ قیامت کے دن فردن فردن اس رب کے سامنے حاصل ہوں گے اور اپنے قصور کے جواب دے ہوں گے ہم ذرا تصور تو کریں کہ جب ہم ساری کائنات کے رب کے سامنے تمام انبیاء کے سامنے ہمارے خاندان، برادری، فالورز کے سامنے یہ گواہی کا منظر ہوگا کہ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمانہ کریں گے کہ کاش زمین پھڑ جائیں اور وہ اس میں سما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے ایسی دل دہلا دینے والی اور میں اور آپ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں کیا جس کا دل جو مرضی کرے اے میرے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہمیں اس سے بخش دے نجات دے دے ہمارے گناہوں سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلْمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَ النَّا مِنَا الْخَاصِرِينَ آمین یا رب العالمین